بسم اللہ الرحمن الرحیم قاسم سلمانی کے بینر نظر آتش کیے جانے کے بعد پہران میں درجنوں گرفتار سال دوہزار بائیس میں بھارتی افواج کے ہاتھوں دو سو چودہ بے گناہ کشمیری شہید ہوئے ایک ریپورٹ مقبوضہ وادی میں بھی بیجے پینے مسلمانوں کے گھرمسمار کرنا شروع کر دیئے پہلے بھی اقوام متحدہ کی سیکڑوں قراردادیں آئیں وہاں ایک اور سہی نیتنیا ہو مغرب روس کو تباہ کرنے کے لیے یوکرین کو استعمال کر رہا ہے صدر پیوٹن پیوٹن اپنے فوجیوں کی قیادت نہیں بلکہ ان کے پیچھے چھپ رہا ہے یوکرینی صدر روس کے مطالبے نے اسرائیل کو پریشان کر دیا امریکہ میں ایک بار پھر کرونا کی ضد میں دنیا تیسری جنگ عظیم کی جانب جا رہی ہے فرانسیسی سیاستدان کا انتباہ ساٹھ سال کی عمر کے بعد کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ماہرینِ صحت تو آئیے جلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف رابطہ عالم اسلام کے سیکٹری جنرل اور مسلم سکولرز کی انجمن کے سربراہ محمد العیسیٰ نے کہا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے خواتین کے غیر سرکاری اداروں میں کام کرنے پر پبندی کا فیصلہ ناقابل قبول ہے اور اسلام کی ساخ کو مقصان پہنچانے کے مترادف ہے ہم خواتین پر طالبان کی طرف سے آئیت پبندی کے اثرات کو گہری تشریح سے دیکھ رہے ہیں ہم اس طریقہ کار پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں جسے شریعت نے مصرد کیا ہے اس سے افغان آبان کو ٹھیس پہنچی ہے اور جسے لوگوں میں اسلام کی ساخت مجروح ہوتی ہے جو ہمارے حقیقی مذہب کی حقیقت کو نہیں جانتے ایران میں مظاہرین نے دارالحکومت کے علاقوں میں قاسم سلمانی کی یاد میں لگے بینرت کو آگ لگا دی اور خمینی مردبات کے نارے بھی لگائے ایرانی سیکیورٹی فورسز نے دارالحکومت تہران کے ایک بازار میں مظاہرین پر حملہ کیا اور ان میں سے درجوں افراد کو گرفتار کر لیا اس سے پہلے رات کے اوقات میں تہران کے کئی علاقوں میں حکومت مخالف نارے بھی دیکھنے میں آئے مقبوضہ وادی میں بھارتی فوجیوں نے سال دو ہزار بائیس کے دورانیے میں ایک خاتون اور پانچ کم سن بچوں سمیت دو سو چودہ بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا ستاون افراد جالی مقابلوں اور حراست میں جبکہ الطاف احمد شاہ بھی جہار جیل میں دورانے حراست انتقال کر کے جبکہ ان کی نماز جنازہ پڑھنے تک کی اجازت نہ دی گئی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں تیرہ خواتین بیوہ اور پینتیس بچے یتیم ہوئے بھارتی فورس نے چوالیس رہائش مکانات بھی تباہ کر دی مدی حکومت کی جانب سے مقبوضہ وادی کی خصوصی حصیت ختم کرنے کے بعد سے اب تک سات سو تیس سے زائد لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے جبکہ گزشتہ چونتیس سالوں کے دوران چھانوے ہزار ایک سو تریسٹھ کشمیری جہان فانی سے پوچھ کر گئے بھارتیہ جنتہ پارٹی نے مقبوضہ وادی میں بھی مسلمانوں کے گھر مسمار کرنا شروع کر دیئے ہیں بھارت میں عموماً مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے معاورہ عدالت اقدامات ہوتے رہتے ہیں جہاں ان کے گھروں کو متعدد بار مسمار کیا جا چکا ہے تاہم کشمیر میں یہ ایک نیا رجحان ہے ایک جرمن نشریاتی ادارے کی ریپورٹ کے مطابق مقبوضہ وادی کی انتظامیہ نے ہفتے کی صبح لوار گاؤں میں بلڈوزر کی مدد سے ایک منزلہ عمارت کو منحدم کر دیا جس عمارت کو منحدم کیا گیا وہ مبینہ طور پر ایک کمانڈر آمیر خان کا مکان تھا آمیر خان کا اصلی نام غلام نبی ہے میرواز عمر فاروق نے کہا ہے کہ نارندر موٹی کی بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے کے مسلم تشخص کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے انہیں علاقے کی مسلم شنافت کی سب سے بڑی نمائندہ علامت جامعہ مسجد کے ممبر سے دبردستی دور رکھا جا رہا ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے نیتن یاہو نے اقوام متحدہ کی فلسطین پر قبضے کے سلسلے میں بین الاقوامی عدالت انصاف کی رائے مامنے کی قرارداد کو مفترد کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ جہاں جنرل اسمبلی کی اسرائیل کے خلاف کئی قراردادیں آ چکی ہیں ایک اور سے ہی انہوں نے اس سخت رد عمل کا اظہار ہفتے کے روز کیا انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کا فیصلہ حقائق کو مس کرنے والا ہے فلسطین یہودیوں کا ہے اس لیے یہودی قوم اپنی ہی زمین پر کیسے قبضے کی مرتقب ہو سکتی ہے نیتن یاہو نے اس کے ساتھ ہی یروشلم کو بھی اسرائیلی دارالحکومت بنانے کے اس موقف کا آدھا کیا ہے جسے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادیں تسلیم ہی نہیں کرتی بلکہ ان کا تہمکانہ انداز سے کہنا تھا کہ ہم سچ کے لیے اپنی جنگ جاری رکھیں گے اسرائیلی قابض آتھارٹی جس نے اپورے مغربی کنارے کا اپنے ساتھ جبری الہاق کا ارادہ کر رکھا ہے اس بارے میں نیتن یاہو کا فلسطین کو یہودی قوم کی زمین قرار دینے سے صاف مطلب ہے کہ وہ فلسطین کے چپے چپے پر قبضہ جاری رکھنے کے یہودی انتہا پسندی کی سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں جو ان کے اس وقت اہم ترین اتحادی بھی ہیں دوستو یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ستاسی ملکوں کے ووٹ کی اکثریت سے مندور کردہ اپنی قرارداد میں بین الاقوامی عدالت انصاف کو فلسطین پر اسرائیلی قبضے اور یہودی بستیوں کی ناجائز سامیر کے حوالے سے عدالتی رائے دینے کے لیے کہا ہے نیتن یاہو جنہیں چھٹی بار انتہائی دائیں بازو کی یہودی جماعتوں کی وجہ سے چھٹی بار وزیر اعظم بننے کا موقع ملا ہے اقوام متحدہ کی اس قرارداد کی پروار نہ کرتے ہوئے اپنے رد عمل میں یہودی قوم کو ہی فلسطینی سرزمین کا مالک قرار دے دیا جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے اس قرارداد کے بارے میں دو ٹو کہہ دیا ہے کہ اسرائیلی حکومت اس بے وقت سی قرارداد کی پبند نہیں ہے روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ ان کا ملک یوکرین کو بطور ٹول استعمال کر کے روس کو تباہ کرنے کی مغربی کوششوں کے سامنے نہیں جھکے گا نئے سال کی آمد کے موقع پر انہیں ویڈیو پیغام میں کہا کہ روس یوکرین میں اپنے مادر وطن کی حفاظت کیلئے لڑ رہا ہے صدر پیوٹن کا مزید کہنا تھا کہ روس کی یوکرین میں جنگ حقیقی ازادی کے حصول کے لیے ہے صدر پیوٹن کے مطابق اخلاقی اور تاریخی سچائی ہمارے ساتھ ہے آج ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو تاریخی طور پر اپنے ہی علاقوں جو کہ اب روسی فیڈریشن کا حصہ بن گئے ہیں اس کی حفاظت کر رہے ہیں روس کی یوکرین پر فتح نا گذیر ہے انہوں نے روسی فوجیوں کی بہادری کی بھی تاریخ کی روسی صدر پیوٹن کے فوجیوں کے ساتھ نئے سال کے موقع پر خطاب کے بعد یوکرین کے صدر نے روس کے شہریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیوٹن آپ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے ملک اور آپ کے مستقبل کو جلا رہے ہیں تخریب کاری کے لیے کوئی بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا دنیا میں کوئی بھی آپ کو اس کے لیے معاف نہیں کرے گا حالیہ ہفتوں میں درجنوں حملوں کی وجہ سے یوکرین میں بار بار بجلی کی فراہمی معطل ہوئی ہے روس بارہاں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی تدید کرتا آ رہا ہے لیکن صدر پیوٹن نے حال ہی میں توانائی کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کا اعتراف کیا ہے یوکرینی صدر نے کہا کہ ہفتے کے روز ہونے والے حملوں کو انجام دینے والے غیر انسانی تھے اس کے بعد انہوں نے روسی زوبان میں روس کے شہریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا رہنما آپ کو دکھانا چاہتا ہے کہ وہ آگے ہے اور قیادت کر رہا ہے اور فوج اس کے پیچھے ہے لیکن حقیقت میں وہ چھپا ہوا ہے وہ اپنی فوج اپنی میزائلوں اپنی رہائش گاہوں اور محلات کی دیواروں کے پیچھے چھپا ہوا ہے وہ آپ کے پیچھے چھپا ہوا ہے وہ آپ کے ملک اور آپ کے مستقبل کو جلا رہا ہے دوسری طرف صدر پیوٹن نے مغرب پر الزام آئد کیا کہ اس نے روس کو چوبیس فروری کو یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ مغرب نے امن کے بارے میں جھوٹ بولا اور اب وہ روس کو کمزور اور تقسیم کرنے کے لیے یوکرین اور اس کے عوام کو استعمال کر رہا ہے مقبوضہ فلسطین میں روسی املاق کی واپسی کے ذمہ دار اہدے دار نے اعلان کیا ہے کہ روس مقبوضہ بیت المقدس میں تین تاریخی گرجہ گھروں کی مالکیت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ایسی صورتحال میں جب روس توقع کر رہا ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو روسی صدر پیوٹن کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کریں گے اور بیت المقدس میں الیکس بینڈر نیوسی کی چرچ اور اس کے گرون کی ملکیت روس کو منتقل کر دیں گے یہ ایک ایسی درخواست ہے دوستو جس نے اسرائیل کو حیران اور پریشان کر دیا ہے روس شہر قدس میں زیتون کے پہاڑ پر واقعہ تین تاریخی گرجہ گھروں کی ملکیت چاہتا ہے روسی چرچ آف میری مقدالین کی ملکیت کا حق دوبارہ حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے چرچ آف میری مقدالین میں شہزادی الزبیت فیوڈورنا جو 1918 کی فوجی بغابت کے دوران روسی خفیہ پولیس کے ہاتھوں ماری گئی تھی یہاں دفن ہیں اس چرچ میں گھینٹی کا ٹاور ہے جس کی آواز بہت دور سے سنائی دی جا سکتی ہے امریکہ کے وبائی امراض کے کنٹرول مرکز نے ایک ریپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ امریکہ میں روزانہ کرونا مریضوں کی اتداد میں تشفیشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے اور گزشتہ جمعہ راہ سے عام طور پر روزانہ چالیس ہزار سے زائد افراد کرونا میں مبتلا ہو رہے ہیں جس میں گزشتہ دو ہفتے سے پہلے مقابلے میں چار فیصد سے زائد اضافے ہونے کا پتا چلا ہے امریکی ہزپتالوں میں روزانہ پانچ ہزار سے زائد کرونا مریض داخل ہو رہے ہیں جس میں دو ہفتے قبل کے مقابلے میں نو فیصد اضافہ ہوا ہے کرونا مریضوں کی بڑھتی ہوئی تداد کے پیش نظر امریکی حکام نے چائنہ سے امریکہ آنے والے مسافروں پر کرونا ٹیسلوری قرار دے دیا ہے دوستو یاد رہے کہ دنیا کے پیشتر ملکوں اور علاقوں میں کرونا کے کیسز متسلسل بڑھتے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں اس وبا میں دم توڑنے والے افراد کی تداد بھی بدستور بڑھتی جا رہی ہے ایک فرانسیسی رہنما نے یوکرین کے صدر کے حالیہ دورہ امریکہ کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دورہ تیسری عالمی جنگ شروع کرنے کے لیے دونوں ممالک امریکہ اور یوکرین کے درمیان اتحاد بڑھنے کے خطرے کی علامت ہے فرانسیسی رہنما فلورین فلپ نے کہا ہے کہ یوکرین کے صدر کا حالیہ دورہ امریکہ اور امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات ایک اہم مسئلہ ہے اور تیسری عالمی جنگ کے آغاز کا پیش خیمہ ہے وسیع پیمانے پر جھٹیں جو بائیڈن اور یوکرین کو فائدہ پہنچائیں گی کیونکہ اس طرح وہ یورپی ممالک کو تباہ کرنے اور عالمی مالیتی منڈی میں امریکی ڈالر کی بالہ دستی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی شانوں عظمت بڑھا سکتے ہیں ان باتوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ آئیے ان کے فریب اور پاغل پن کو بے نکاب کریں اور ایک آزاد ملک میں امن کی کوشش کریں اس فرانسیسی سیاستدان کا بیان دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جبکہ اس سے قبل فرانس میں ایک سماجی سروے میں بتایا گیا تھا کہ ستر فیصد فرانسیسی عوام کا خیال ہے کہ یوکرین کے تنازیات کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے دریئے کوئی راستہ نکالنا ضروری ہے مذکورہ سروے سے پتا چلتا ہے کہ زیادہ تر فرانسیسی شہری یوکرین کی جنگ میں روس کا مقابلہ کرنے کے لیے پیرس کی جانت سے یوکرین کی فوجی امدال جاری رکھنے کی حمایت نہیں کرتے ساٹھ سال کی عمر کے بعد خوشک بار فعال اور صحت ملک زندگی سے لطف اندوز ہونا صحت کی مدت پر بھی اتنا ہی منحصر ہے جتنا عمر پر سادہ طرز زندگی میں تبدیلیاں اور عداد کسی بھی عمر میں صحت کو مسکر طور پر متاثر کر سکتی ہیں لیکن خاص طور پر بھوڑوں کے لیے کچھ عداد اختیار کرنا ان کی صحت کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں ہاورڈ یونیورسٹی میں بیالو جی کے پروفیسر ڈینیل لائبرین میں ان کہتے ہیں کہ ماضی میں ایک بار جب آپ بہت بیمار ہو جاتے تھے تو آپ کی موت کا امکان بہت ہی زیادہ ہوتا تھا لیکن آج کے دور میں ہم مریضوں کو دہائیوں تک زندہ رکھ سکتے ہیں امریکہ میں عوصتاً زندگی کا دورانیاں ستتر سال ہے جبکہ عوصتاً صحت مند عمر تریسٹ سال ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں عمر میں بہت زیادہ توجہ مرکوز کرنا چھوڑنا ہوگا اور صحت مند مدت پر زیادہ توجہ مرکوز کرنا ہوگی 75 سال یا اس سے زیادہ عمر کے تقریباً 25 لوگوں میں سے کسی نہ کسی قسم کی معذوری ہو جاتی ہے صحت مند عداد پر توجہ مرکوز کرنا اور نقصان دے عداد کو ختم کرنا دائمی بیماریوں سے زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ضروری ہے ماہرین کہتے ہیں کہ مسلسل بیٹھنا صحت کے لیے اتنا ہی خطرناک ہے جتنا تماک و نوشی کافی حرکت نہ کرنا قبل از وقت بڑھا کے سے منسلک ہے متعلیہ سے پتہ چلتا ہے کہ ریٹائرمنٹ دماغ کو کمزوری میں بدل سکتی ہے ایک برطانوی متعلیہ جس نے تین ہزار چار سو سرکاری ملازمین کا پتہ لگایا گیا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی یاد داشت میں چالیس فیصد تیزی سے کمی واقع ہوئی لوگوں سے ملنا جلنا بھی لمبی اور صحتنا زندگی کا اپنا حصہ ڈال سکتا ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ